بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک نظرین پروجیکٹ کاکڑ لگانے سے پہلے ہی فیل ہو چکا ہے ابھی صرف دو ہفتے ہوئے نگران وزیراعظم کو لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے مایوسی کا شکار ہے دباؤ ہے مجبوری ہے حکومت کریں یا جائیں یا بھاگ جائیں اس پر بات کرتے ہیں سب سے اہم جو خبر ابھی عمران خان سے آپ کو پتہ ایک ملاقات ایگریمنٹ سائن کرانے کی کوشش اور ایک دفعہ پھر عمران خان پر مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش یہ ناکام ہو کے بلکہ نواز شریف کے خاندان کے لیے برطانیہ میں اب شدید ترین مشکلات گلگت میں اس وقت صورتحال بڑی تشویشناک ہو رہی ہے خطرناک ہو رہی ہے اور پاکستان کی چھہتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان انڈیا کا میچ پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا اسد عمر کو کلین چٹ مل کی مقدمات ختم ہو گے زمانتیں مل کی وجہ کیا بنی لیکن سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اس وقت عمران خان کے خلاف ایک مرتبہ پھر مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے جسے باقاعدہ طور پر کمپنی کے اکاؤنٹ سپورٹ کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جنہیں جہانگیر ترین نے پیرول پر رکھا پچھے سزار مہینے پر اطاعتالر کی سربراہی میں یہ مہم شروع ہوئی پھر اس میں مریم نواز چیختی چلاتی ہوئی آگئی یہ بھول گئی کیونکہ سارا خاندان برطانیہ میں موجود ہے اب ان کے اپنے ویزے بند ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہوم آفیس کو لکھا جا رہا ہے لیکن ان سے دلیل سے پہلے پوچھنا چاہیے کچھ معاملات تک یہ جواب دیں کہ کیا میاں نواز شریف اسپتال میں جب ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے مسلم ہے ان کو مذہب کیا ہے کیونکہ بہت سے ڈاکٹر ایسے ہی مذہب سے تعلق رکھتے تھے پھر یہ بات کریں مریم نواز صاحبہ کی جس سرجری کرنے والے ڈاکٹر کا مذہب آپ ذرا چیک کریں وہ کون ہے جس کافی شاپ پر نواز شریف صاحب کافی پینے جاتے ہیں وہاں پر کون سے لوگ ان سے ملتے رہی پھر یونیورسٹیوں میں جنید صدر نے پڑھائی کی ان اساتذہ میں سے ایک کا مذہب ان کو پتا ہے پڑھنے والے بچوں میں سے کچھ ایسے بچے جن کی مذہبی طور پر فیڈم و سپیچ کے نام پر تقاریر اگر آپ سنیں نواز شریف کے ہمسائیوں میں مذہب کی بات ہے وہاں پر جو رہتے ہیں اگر لوگ ان کا تعلق واسطہ دیکھیں کس طرح کے لوگ سے لیکن ان تمام چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر مریض میں فرق نہیں کرتا ایک استاد اپنے شاگردوں میں فرق نہیں کرتا اسی طرح ایک وکیل اپنے کلائنٹس میں ان کا مذہب پوچھ کر کیس نہیں لیتا میر شکیلو رحمان جنگ گروپ ان کا کیس جیفری رابرٹسن چیمبر سے ہوا یہ جو دورتی چیمبرز ہے سٹریٹ چیمبر اسحاق دار کا کیس لڑنے والا ڈیویڈ لیمر عزمہ بخاری جو مسلمی گنون کی بہت بڑی لیڈر ان کے والد نے ریمنڈ ڈیویس کا جس نے دو پاکستانی کو مارا اس کا کیس کیا عمران خان کا جو وکیل ہے ابھی اس فرم میں یہ نواز شریف کے ایک کیس میں برطانیہ میں سما ٹی وی کے اخلابی کیس کر چکے ہیں جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اب پاکستان میں عمران خان کے وکیل تھے خواجہ عارض یہ عمران خان کا کیس لڑنے ہیں لیکن یہ نواز شریف کا پاناما میں کیس میں وکیل تھے لطیف خوصہ عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے تمام بڑے کیسز لڑے جس میں زرداری کیسز بھی ہیں اس طرح سلمان اکرم راجہ مسلمی گنون کے وکیل بھی رہے اور آج کل یہ آپ کو پتا ہے عمران خان کی وقالت بھی کرتے رہے اب ایک وکیل نے ماضی میں اگر کسی ایسے شخص کا کیس لڑا اس شخص کا جسے ہندوستان نے 2014 میں انڈیا کھنکلیف دعوت دے کر بلایا اور عمران خان کو یہ پتا چلا کہ یہ سٹیج پر ہے وہ جانے سے انکار کر دی اس شخص نے پھر بعد میں گفتو میں عمران خان کو انتہا پسند مسلمان تک قرار دیا ہو اب کسی بھی فرم کی اگر آپ خدمات حاصل کریں تو وہ آپ کو کسی بھی وکیل کے پاس بھیج سکتے ہیں کسی بھی اسپطال میں جائیں وہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھیج سکتے ہیں کسی یونورسٹی میں پڑھیں کوئی پروفیسر بھی پڑھا سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے مذہبی خیالات سے اتفاق کرتے ہیں یہ انسانی حقوق کا عمران خان کا کیس ہے مذہب کا کیس نہیں ماضی میں ایک بہت بڑی مذہبی جماعت جو اب سیاسی جماعت بھی ہے ان کے بزرگ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے عمران خان کی بقاعدہ طور پر اس معاملے میں تعریف کیتی ہیں اب اگر یہ مسلمی نون کے کچھ عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو شاید یہ بات ہی ختم ہوتی لیکن برطانیہ میں ہوم آفیس کو اب لوگ لیٹرز لکھ رہے ہیں ٹویٹرز پر ٹیگ کر رہے ہیں انہیں ای میلز کر رہے ہیں بڑی تعداد میں اور برطانیہ میں وہ لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی مذہبی منافرت کو عروج دے رہی یاد رکھیں برطانیہ میں اور مغرب میں ان معاملات میں بڑی سختی ہے مریم نواز صاحب نے جو ٹویٹ کی اب آلی شریف کو برطانیہ میں لوگ قانونی طور پر نہیں جینے دیں گی اب آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں کی تفتیش بھی شروع ہو جائے گی عوام کے دباؤں میں یہ لوگ مجبور ہوں گے ہوم آفیس کو اور ویزا امیگریشن کو کہ نواز شریف کو نکالنے پر آپ زور ڈالیں اور یہ میری بات یاد رکھیں انہوں نے اپنے لئے بہت بڑا گڑا کھوڑ رہی ہے عمران خان تو ملنگ ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب انہیں کی لندن میں آپ کوئی آشیاں ختم ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے ویزے بھی برطانیہ کا ویزا منصور کرانے کی مہم شروع ہو چکی جو ورسٹریز پاکستانی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں وقلہ ہیں وہ تمام لوگ ہیں جو اس بات سے ہٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیوں اس طرح کا جان بوجھ کے مذہبی منافر کیونکہ یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ ظلفکارلی بھٹو کے ساتھ ہوا اب یہ وہ دور نہیں ہے عمران خان کو اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دکھانے کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے وہ قوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کلمہ شہادت بلند کرتا رہا رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا آپ کو پتہ تحفظ کرتا رہا وہ مدینہ نگے پہنچ جاتا رہا اس کی مدینہ میں ریاست میں یہ لوگ بڑا مزاق بھی اُڑاتے رہے اس کی بات ایا کنا بدود سے شروع ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر ختم ہوتی ہے اور اس کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب کو بڑی سخت چڑھ ہوتی دی کہ یہ کیوں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے کیوں مذہب کو بیچ ملاتا ہے کھیڑیاں پہنتا ہے تسبیح پگڑتا ہے اب دیکھیں جو کمپنی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بھول گئے کہ یہ وہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے فوج کے مخالف عالمی عدالت انصاف میں کلبوشن کے وکیل نے جو ویڈیو دکھائی ان کے ثبوت تھے وہ سارے آج یہ محبے وطن غدار و غدار محبے وطن بن چکے ہیں لیکن یہ مذہبی کارڈ اگر پاکستان میں استعمال کرتے ہیں شہر چلتا انہوں نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈال دیا ان لوگ کی جو خطرناک واردات ہے اس پر دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہیں اٹک جیل میں بھی کوئی جس طرح وہ عطا تارڑ کے بیان کے بعد یہ جو اسٹر ٹویٹ بھی کی مذہبی کارڈ استعمال کرنا کسی ملزم نوید ٹائپ کے لوگوں کو جو ہر چگہ مل جاتے ہیں ان کو اسے جیل میں انتہا پسند بنا کر قید کروا سکتے ہیں یہ وہاں پر عمران خان پر کوئی جان لے وہ حملہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر زمانت ہو تو باہر آ کر دوبارہ بھی حملہ ہو سکتے ہیں اس طرح کی کوئی تنظیمیں بھی آپ کو ملتی ہیں آپ کو پتہ جو زمداری فوراں قبول کر لیتی ہیں تو یہ لوگ کتنے ظالم ہوگے اپنے مضموم مقاصد کے لیے انہوں نے ابھی صرف یہ نہیں اب گلگت بلتستان میں جو واردات ہوئی مذہبی منافرت سے انہوں نے یہ شروع کیا اب آپ کو پتہ ہے دنیا کے مختلف مالک برطانیہ گلگت بلتستان کو شمالی لکھا جات کو غیر محفوظ قرار دے رہے کہ وہاں نہ جائیں سیہاتی مقام تھے وہ سارے وہاں مذہبی کارڈ کا استعمال کیا گیا بلوچستان میں جہاں مادنیاتی وہاں کیا گیا مری میں آپ کو پتہ ہیں لوگوں نے قبضے کر کے سیہاتی مقام اپنے سارے مکمل کنٹرول میں لیے گوادر پر قبضہ کیا کراچی میں معاشی حب پر قبضہ کیا پروپٹی ڈیلنگ کا ایک کاروبار بڑھتا گیا پنجاب کے پی جہاں مہنگی اور بہترین زمین خوبصورت زمین نظر آئے وہاں ڈیرہ لگ جاتا ہے ان کا گلکت پر استان پین کی نظر تھی تقسیم کرو حکمرانی کرو چھین لو لوگوں سے لیکن وہ لوگ ڈٹ گئے انٹرنیٹ وہاں بند ہے عوام کی بڑی تعداد سنکوں پر وہ نہیں اتنی آسانی سے قبضہ ہونے دیں گے ان وہ بڑے عرصے سے لڑ لیں آپ دیکھیں ان کو کتنا نقصان ہے کہ آج کی ویڈیوز میں وہ بقاعدہ طور پر افسوس ہوتا ہے دیکھیں جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیں ہم ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں جس طرح مقبوضہ کشمیر وہ دیکھ رہے ہیں ترقی اور یاربو ڈالرز کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں تو مقبوضہ کشمیر سے آپ آوازیں نہیں آتی کبھی بھی ہم پاکستان بننا چاہتے ہیں بلکہ وہ پاکستان کے لوگوں کی مسلومیت پر افسوس کرتے ہیں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دکھ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان پر شکر ہے ہم نے ان کے ساتھ جوڑ نہیں گئے اب عمران خان پر یہ ایک طرف دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں موہدے پر تستخط کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے سولہ مہینوں میں اصل میں تکھیں جرائم اتنے کر دیں انہیں ڈر لگ رہے ہیں کہ اگر حکومت آگی قانونی حکومت جمہوری حکومتیں بچ نہیں سکیں گے جو ظلم اور زیادتی ہیں اور کیسیز ریجسٹرڈ ہیں تحریک انصاف کے وائٹ پیپر اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں بھرے ہوئے ہیں ایک ایک شخص پر زیادتی ظلم کی اب اتنا بڑا پلندہ بنا ہوا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن جیت کر آئے آپ کو پتا ہے تو ان کے لئے مشکل ہو جائے گی اب جو ملاقات کر کے یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چار چار پانچ منٹ بڑے ممالک کو زمانتیں دلواتے ہیں گارنٹیاں دلواتے ہیں مویدہ کریں جو سولہ مہینوں میں ہوا اسے آپ بھول جائیں جو کچھ بھی موو آن کرتے ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کی خاطر دستہت کریں حکومت بنائیں ملک چلائیں اور اتصاب یہ ایکشن یہ سارا کچھ بھول جائیں کسی ایک شخص کے بخلاب بھی آپ نے ایکشن نہیں کرنا اب عمران خانہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی اس کا جواب دے چکے ہیں بارہا بتا چکے ہیں کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں سب کچھ بھولنے کو تیار ہوں لیکن جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک تو قانونی معاملہ ہے اخلاقی معاملہ ہے دوسرا اللہ کا معاملہ ہے میں اقتدار میں ہوا تو اسے ضرور آگے لے کے چلوں گا کہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینے اب اس چیز پر نے ڈر لگ رہے ہیں خان تو پوری زندگی جیل میں گزارنے کے لئے تیار ہے انہیں سمجنیاری کریں گیا وہ سنوں پر ڈٹ گیا ہے سب اس کے ساتھ رہنے والے جانتے ہیں عمران خان پیچھے ہٹنے والا نہیں ان کی امید تھی محمد بن سلمان سے کہ وہ ہندوستان جا رہے ہیں وہاں یاسین ملک کی ہو سکتا ہے رہائی کی بات کریں ہو سکتا ہے ہندوستان ان کی بات مانکہ رہا بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے انہیں لگتا تھا کہ عمران خان کے پاس پہلے بھی گئے ہیں ایک تین دفعہ جا چکے ہیں اس دفعہ نے انہوں نے سوچا اور شاید محمد بن سلمان آئے بات چیتو منت ترلاؤ کہ جی آپ ہندوستان جا رہے ہیں تھوڑی دیر یہاں روک جائیں ہمارے ساتھ بھی کھانا شاید نہ کھالے اب شہزادے کو پتہ ہے ایک تو عمران خان نے یہ بات ماننی نہیں کسی صورت میں دوسرا اگر میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا تو یہ مجھے تقریباً چار عرب کا ٹیکہ لگ جانا ہے انہوں نے مانگ لینے ہے پیچھے نہیں چھوڑیں گے اب چار عرب کا مجھے پڑھ جگہ کھانا اور بیستی الگ ہوگی تو وہ ظاہر ہے اسی لئے دورہ شورہ اس نے کا کینسل کی اور پھر انہوں نے افواہ چلائی آ رہے ہیں جا رہے ہیں نہیں آ رہے جا رہے تو مایوسی کے گہرے بادل ان پر چھائے ہوئے ہیں پہلے عوام پہ تھے اب ان کی باری آ چکی ہے اور اس کی وجہ دیکھیں آج کی ہرتال بہت بڑی ہرتال سب بند لوگوں کے پیغامات خود نگران وزیراعظم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں مارو اللہ کا کل کہ میرا نمبر کسی نے ٹویٹر پر ڈالا وہ خود کہہ رہا ہے تو اس کے کہتا ہے مجھے لوگوں کے پیغامات آنے شروع ہیں دس ہزار پیغامات دس ہزار کہہ رہے ہیں دس ہزار تو شاید مجھے آتے ہوں گے لیکن اس کو تو آتے ہوں گے سارے نفلت کے آتے ہوں گے غصے کے آتے ہوں گے انہیں غلطی سے پانٹس پڑھ لیے تو اندازہ ہو گیا پھر آپ کا بتا ہے قریبی فیملی کے لوگ خاندان کے لوگ اہل خانہ یہی کہتے ہیں چھوڑیں اس طوفان سے نکلیں آپ کے در پھنس کے وہ وزیر خزانہ نگران وزیر خزانہ وہ خاتون ابھی آپ کو بتا ہے وزارت چھوڑنے کے لیے بیان دے چکی ہیں اس نے اگر مجھے پتا ہوتا یہ حالات ہیں تو میں کبھی تسلیم ہی نہ کرتی ایکانومی کے یہ حالات ہیں تو ان پر دباؤ بڑھ چکا ہے خطرناک معاملہ ہے اور سب سے خطرناک معاملہ انہیں آگر راستہ نظر نہیں آ رہا کریں کیا معاملہ ٹھیک کیسے کریں دیکھیں ہر معاملہ خراب ہے ابھی آپ اس کا اندازہ کریں کرکٹ سے دیکھیں کہ سمجھتے تھے کرکٹ میں میچ ہوگا لوگ بھول جائیں گے ہرطال نہیں کریں گے پاکستان انڈیا کا میچ جو ہو رہا ہے پاکستان اندوستان کے میچ میں آپ کو یاد ہے ہمیشہ بڑی سکرین لگا کرتی لوگ باہر جشن مناتے ہیں ڈھول بچتے تھے میٹ لگتے تھے جشن کا سماع ہے ان سولہ مہینوں میں انہوں نے ایسا نقشہ پلتا لوگوں کو سب کچھ بھول گیا کرکٹ بھول گیا سب کچھ بھول گیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ اپنے اپنے ہومکراؤن پر اپنے اپنے میچ کھیل رہے ہیں کوئی بجری سے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں کوئی روٹی سے کھیل رہے ہیں کوئی پیٹرول سے کھیل رہے ہیں کوئی بچوں کے پیڑ میں کھانے سے آپ کو پتہ ہے ظلم و جبر تک لڑ رہے ہیں کسی کے قید ہیں کسی کے بچارے بیمار ہیں کسی کو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے ایک وباہ ہی تھی پاکستان میں کنونا کو یاد ہوگی پاکستان لڑا تھا اور بہت بڑا معاملہ تھا پوری دنیا بانتی پوری دنیا میں ایک حالات تھے لیکن پاکستان میں لوگوں نے دوسری مدد کی کھانا ملنا شروع ہو کوئی غریب نہیں رہا لوگوں کو گھر میں بیٹھے بارہ ہزار پر ملتا رہا گھر بیٹھے ہوئے جس کا بیجری کا بل آتا تھا ہیوی اس کو حکومت آدھی ریلیف دیتی تھی آدھا بل ماف ہو جاتا تھا کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ چوبیس کروڑ لوگ گھروں میں اندر قیاد ہو معیشت رک جائے دکانے بند ہو کاروبار بند ہو روزگار بند ہو سب سے بڑا مسئلہ جان بچاؤ لیکن نفسہ نفسی نہیں پڑی پاکستان جیسا ملک کوئی وسائل نہیں قوام متحدہ اور دنیا تعریف کرنے پر مجبور رہی کہ آپ نے یہ کیا کیسے آپ میری بات یاد رکھی گا اس پر آنے والے دن وقتوں میں ریسرچ ہوگی پی ایش ڈی ہوگی کہ اس معاملے سے پاکستان جیسا ملک کیسے نکل آیا جو کرزوں میں ڈوبا ہو جس کے پاس وسائل نہ ہو وہ اس کی وجہ صرف ایک ہی نظر آتی ایک تو اس کا حکمران عمران خان کی نیت صاف تھی اس کا اللہ پہ ایمان تھا اس نے بہترین مینجمنٹ کی اور باقی علاقے باجبہ صاحب یہ بلاول اور یہ مراد شاہ یہ سب لوگ کہتے رہے بند کرو بند کرو شور مچاتے رہے لیکن سمارٹ لاکڈاؤن کی صلاح نکلی پورا ملک بچ گیا کاروبار چل رہے تھے اب دنیا کا آپ کو پتا ہے اس وقت گلوبل انفلیشن انڈیکس آپ دیکھیں مہنگائی کمورڈری سائیکل دیکھیں تو وہ افراتیزہ انتہائی کم ہے پاکستان کے لیکن یہ حالات کہ دیوالیا ملک سری لنکا آگے نکل گیا افغانستان چالیس سال کی جنگ لڑنے میں ایک سال میں پاکستان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط ہوگی وہاں کا ریلوے ٹریک منصوبہ سی پیک کا متبادل بن رہے اور چین جو پچاس سال پہلے اگر آپ تاریخ دیکھیں ہم سے پیچھے تھا آج امریکہ سے آگے نکل گیا اسی طرح ہندوستان کے بھی حالات ہیں اور مغربی میڈیا آپ کو ایران کو بھی ایک فیڈ سٹیٹ دہتا ہے لیکن آپ ان کی حالات دیکھیں ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر پڑھیں ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے اتنی ترقی بنگلہ دیش سری لنکا نیپال یہ سب آگے نکل گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی نظام ہو دنیا میں دیکھیں کفر کا نظام ہو وہ چل جاتا ہے ظلم کا نہیں یہ لوگ اپنے آئین کو مانتے ہیں قانون کو مانتے ہیں وہاں طاقت کا راج نہیں ہے حکومتیں جو کنٹرول میں کام کری ہیں ادارے آزاد ہیں قانون چل رہا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے حضرت علی کا ارشاد ہے کفر کا نظام چل جاتا ہے ظلم کا نہیں چلتا تو یہاں پہ ظلم ہے اب گلگت بلتستان کو جلانے کو تیار ہے ایک طرف بلتستان میں حملے ہو رہے ہیں دوسطور بھوک فلاس کا ننگا راج ہے کمپنی کا پورا پاکستان کا وجود خطرے میں سکت پڑا ہوا ہے اب کمپنی پر بلکہ پابندیوں میں امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ مذہبی کارڈ کارڈ کھیل رہے ہیں اب ان کے پاس ظاہر ہے سیاست میں اور بیچنے کو کچھ رہ نہیں عمران خان پر جتنے حربیں عزمانے تھے وہ عزمالی اس کو جیل میں ڈال دی اس پر قاتلانہ حملہ کر دی اس کی پارٹی توڑ دی سب کچھ کر دی اب ان کے پاس کوئی حل نہیں رہا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ عوام میں اس کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی وہ دن بہ دن مقبولیت اور مظلومیت کا ووٹ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اب جس وقت پاکستان میں آنکھیں بند کر کے جب مرضی الیکشن کروائیں تحریک انصاف پاکستان کی دو تہائی ایک سریعے سے بڑی جماعت سامنے آ جائے گی اب یہ انہیں سمجھ یارک کریں گیا تو دیکھیں جب اللہ تعالی عزت دے جس پر اللہ کا ہاتھ ہو اس کے ساتھ مت لڑیں اس کے ساتھ آپ اس کی عزت کریں اس پر ظلم کرنے سے بچیں اور یہی ان کے لئے راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے کہ اگر یہ درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے حالات سے پیچھے بیک آف کرنا پڑے گا خان اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے گا یہ نے پتہ ہے اور یہ ہی ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ راستہ درمیانی نکالیں کیسے یہ 50% کام ہو گیا بطلاہ اب یہ تیار ہیں عمران خان تیار نہیں ہے تو بال ساری ہی ادھر آگے پھنس گی الیکشن کروا لیں اور بعد میں بھاگ جائیں جس طرح باقی بھاگے یہ بھی لوگ بھاگ جائیں کس طرح پکڑیں گے انہیں آپ کو بتا ہے اب وہ باجوہ صاحب نکلیں ہیں کون پکڑے گا انہیں کون لائے گا انہیں تو یہ لوگ بھی نکلتے ہیں چھپ کر کے کر کے باقی عمران خان جانے اور پاکستان جانے وہ انشاءاللہ اس کو ٹھیک آری لے گا اپنا خاص خیال لکھیں اگلی وڈے تکلیم ہوئی جازے اللہ حافظ